موسیقی 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 it's the loudest crowd in my life really روس ہو کیا زبردست ان کی سنچری ماری ہے پی ایس ایل کی فاصل سنچری مار لی گئی ہے اس کے اندر جو کہ صرف 45 پالز کے اوپر ہوئی ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ شور ہو رہا تک مجھو سمجھ کچھ نہیں میں نے کہا کہ آج تو میں ان کراؤڈ کو خوش کر کے ہی جاؤں گو اور یہ چھکا وہ چھکا وہاو سیٹریٹے والا جو میشتر اس کے پر پی ای ای کی فلائٹ ہو گئی تھی کینسل جو کہ بلکل بھی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ویسے پی ای 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 کی اوپر ہی ٹرائیول کرتا ہوں لیکن فلائٹ ہو گئی تھی کینسل کیونکہ موسم تھا خراب اور پھر کون آیا پاکسان آرمڈ فورسس ٹو دی ریسکیو سیون تھریٹی کے اندر لے کے گئے کوٹا گلائیٹیٹر کی ٹیم کو ملتان لگتا ہے کہ رستے میں کچھ زیادہ ہی جھٹکے لگ گئے تھے اس لئے گراؤنڈ میں کچھ پر فارم نہیں کر سکے اور بری طرح سے ہار گئے ملتان سلطان سے اس ٹورنمیٹ کے اگر کوئی فائنڈ ہے تو وہ ہے ہیدر علی کیا بہترین قسم کی بیٹنگ کر رہے ہیں یار چھوٹا سا بچہ ہے انہی سال کے اور کیا بیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ساؤت ایفریکن کوچ نے کہا تھا جب ہماری انڈر نائیٹین کی ٹیم جو ہے وہ ساؤت ایفریکہ میں گئی بھی تھوں رسے ہیں کہا تھا کہ یار ای نو میں ایکسکیوزز نہیں لے رہا ہے لیکن اس بندی کی جو کالیٹی وہ انڈر نائیٹین کرکٹ کی نہیں ہے یہ اسی وقت انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں پی ایسل کے پر دوسری فائنڈ ہے شاہین شاہ فریدی میں کہتا ہوں کیا لیگیسی فاسٹ پالنگ ہے یار مزہ آ جاتا ہے جس اس بندے نے اس کی ویڈیو شیئر کی تھی نے لیک کر کے ان سب سے یہ بندہ لے رہا ہے اور یہ تمہوں کے گھر میں بھی آگے نا تمہوں کے باونس رمارے گا بالنگ سے اس کو سائٹ پہ لے کہ جو تو کیا زبطہ فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے کیا کیچ پکڑا ہے میں کہتا ہوں کیچ آفتر ٹورنمنٹ ہو گئے یہ ہے ایک لیجنڈ پلیئر کی نشانی یہ تو ہو گا سمی کوئی جب سے پاکستانی نیشنیٹی ملی ہے ان کے گھٹنوں میں سے جان نکل گئے ان کی کونیوں میں سے بھی اخروٹ گر گئے نہ بوئی سے بیٹنگ ہو پا رہی ہے نہ ہی ان سے فیلڈنگ ہو پا رہی ہے اتنا زور تو وہ دھوپ میں پڑا ہوا پائنائپل کیک جو ہے وہ نہیں لگا تھا اپنی انڈیا نیشنیٹی پروف کرنے کے لیے جتنا یہ سمی جو ہے لگا رہا ہے پاکستانی نیشنیٹی پروف کرنے کے لیے لاہور کلند کو گالیاں دینے کے بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں تو گیا ہوں تھک اور ہماری عوام بھی اس طرح ہے کہ ابھی وہ موچوں والی ڈائن جو ہے وہ آئے گی اور مو بنا کے بیٹھی وی ہوگی سکرین کے اوپر اور سب لوگ کہیں گے کہ یا جو بھی ہو اس بنتک بچائرے کا جو ہے اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا جو بھی ہو سر رانا صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہماری عوام تو صرف شکلوں کے پر جاتی ہے کسی کی شکل کیوٹ ہو تو وہ بہت ہی معصوم آدمی ہے کسی کی شکل اچھی ہو تو وہ آپ کا کرکٹ کا لیجنڈ بناوا ہوگا کیونکہ بچوان سے ہی ہم فلموں میں یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اچھی شکل والے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور بری شکلوں والے لوگ ویلن ہوتے ہیں اور ہمارے سب کانچس مائنٹ کے اندر یہ چیزیں جب وہ امپرنٹ ہو چکی ہیں اور کچھ ایکشنز لیے جائیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف یاری دوستی نبھائی جا رہی ہے اور سفر کر رہی ہے پاکستان کی سیکنڈ سب سے بڑی سٹی جس کے اندر برینڈز اور سپانسرز کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں بارہ بار آورسکن کا میچ ہوئے تھا پیشہ جس کے اندر جو ہے اگلی ٹیم نے بارہ آور کے اندر پتہ نہیں جتنے رنز بنا دیا تھے ان سے کبھی بیس آور میں نہیں بنے ویسے ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا دوسری ٹیمز کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ریم کر لیں اور ایک دو ویسی خیراتی میچ ہی ہار جائیں تاکہ کوئی تھوڑی سی شرم ان کی بچ جائے ان کو اس میچ کے اندر کم از کم بیس آور دے دینی چیز ہے کہ تم بیس آور میں اس کو چیز کر لو تب بھی میں لکھوا کے کہہ رہا ہوں کہ ان سے نہیں ہونا تو چیز اتنی کٹ کھا رہے ہیں کہ کرس لین کے سر سے بھی دھوئی نکلنا شروع ہو گیا لہوریوں کا گوست رائیڈر بنا ہوا ہے یہ اتنی گرمی پھیلی بھی کہ اس کے سر کے اوپر انڈے ہو بالے جا سکتے ہیں یہ میں آپ کو حقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوسری ان کے اوپر فقر زمان کی جو بیٹنگ یہ دیکھ رہا ہوگا اسی کی وجہ سے یہ اتنا تاپا ہوئے وہ عمر خان جو پچھلے پی ایس آل کا جو ہے سٹار بالر تھا اس کو اس میچ کے اندر کھلایا ہے اور اس کو بالنگ ہی نہیں دیئے مجھے نہیں سمجھ جائے کہ یہ کس قسم کے ڈیسیجن تھا ایک بال بھی نہیں کرائی گی میچ کے اندر مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کے چار اوورز اس لی بچائے گئے تاکہ اگلے میچ کے اندر جو ہے یہ پورے آٹھ اوورز کراسے گئے یار مجھے یہ بتائیں کہ فقر عالم کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ میں اس بندے کا ہوں بہت بڑا فین اتنی زبردست قسم کی اس کی انانونسمنٹ ہوتی ہے میں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ آیا کہاں سے ہے پاکستان کے اندر یہ پہلے جو ہے وہ ریپ کاتے نہیں یا تا گان میں لیکن کیا بہترین قسم کی انانونسمنٹ کرتا ہے ڈیبلی ڈیبلی وی اور باکسنگ آلا سٹائل دیوتا ہے اس کے درے کر رہا ہوتا اور مجھے تو بڑا پسند ہے یہ بندہ پتہ نہیں آپ لوگ کا کیا ہے اس بارے میں خیال ہے لیکن فقر عالم دوست اور یہ ویڈیو دکھوں کی طرح شغل کر رہی ہے مطلب وہاب ریاض نے فخر زمان کو تین بولوں پہ تین دفعہ اٹ کیا فخر زمان میں پھر بھی شرم نہیں آئی پہلی بول پہ اس نے جب وہ کیچ دی دی اور ہمارے کاملان اکمران نے ڈروپ کر دیا جو کہ ہمیں ریمائنڈ کرا دیا کہ کیوں وہ ٹیم کے اندر نہیں ہے دوسری بول کے اوپر وہ بولڈ ہو گئے لیکن پتہ چلا کہ کوئی اتنی انچیسی نو بول ہو گئی وہ اور جب فخر صاحب کو فری ہیٹ ملی اس پہ بھی وہ کیچ کروا چکے ہیں مطلب فخر صاحب آپ کی بھی عظمت کو سلام ہے آپ تین بولوں پہ تین دفعہ اٹ ہوئے ہیں لیکن ریکارڈ بکس میں وہ کبھی بھی نہیں آئے سو اب کرتے ہیں اس ہفتے کے میم ریویوز اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج کل کونسی میمز جو ہیں وہ ان ہیں ہم آج تو میں جتوا کے ہی رہوں گا کھا میری قسم مر جائے گا تو I think I'm watching the wrong ظلمی ورسس کلندرز میچ یار کہاں سے بلا ہے یار یہ تو لوگ نیچے سے چک کر نیچے سے یہ دونوں جنہوں بوٹم میں ہی رہیں گے لبلی یا لبلی پاکستان سوپر لیگ نواز شریف کا رانہ فواد کو مہنگے کھلاری خریدنے کی بجائے ایمپائر خریدنے کا مشورہ زرداری صاحب نے کراچی کینگز کو پھر سے تجویز دی کہ اتنے میچز کھیلنے کی بجائے ٹروفی چوری کرنے تینکس فواد رانہ فور بکنگ 11 ٹکٹس ٹو ہوہان چائنہ یہ میرے دوست ہیں فقاس جمیل اور انہوں نے شیئر کیا ہے لاہور کلندرز کیپٹن از ایز یوزلس از مادھوریز ڈپٹن یا میں سے یہ ڈپٹنے کے پر تم بات میں ہیں گے لیکن یہ باقی یہ کپتان کون ہے یا ٹیم کے اندر خیر اسی کے ساتھ ہماری یہ پی ایس ایل کی اپسوڈ ہوتی ہے اختتام پذیر اور اگر کوئی اور اکیمینڈیشنز اتاو پر مجھے ضرور دیجئے گا میمز اگر شیئر کرنی ہے تو میرے فیس بوک گروپ کے اوپر آپ شیئر کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں باہ